السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل التیار دارالعلاج بھاکٹاوالا آپ کا مذبان حکیم محمد رفیق بھاکٹاوالا سرگودہ پنجاب سے آپ سے مخاطب ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے آنتریوں کا کینسر آنتریوں کا جو کینسر ہے یہ چونکہ اکثر بیشتر عورتوں کو ہوا کرتا ہے اور اس میں زیادہ مبتلا ہونے والی خاتین حضرات ہوتی ہیں اسی نسبت سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ جگر و غدد اور غشا مخاطی کے کینسر کو غدی کینسر کہتے ہیں یعنی یہ گرمی کا کینسر ہوتا ہے یعنی سفرا جو ہوتا ہے وہ آنتریوں میں بڑھ جاتا ہے بڑھ جانے کی وجہ سے آنتریوں زخمی ہو جاتی ہیں چونکہ میدہ کی نسبت آنتریوں میں غدود و غشا مخاطی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس کو آنتریوں کا کینسر کہا جاتا ہے تو یہ جو آنتریوں ہیں ان میں گانٹھیں بڑھ جاتی ہیں گانٹھیں پیدا ہو جاتی ہیں یعنی ناف کے اردگرد جو ہے وہ گانٹھیں بن جاتی ہیں اگر ایک مقام پر ہو تو ایک گانٹھ بنتی ہے اگر بہت ساری جگہوں میں آنتریوں میں گانٹھیں بن جائیں تو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی ناف کے اردگرد اس کی یہ بہت بڑی پہچان ہے تو اس میں مرید کو اکثر مروڑ کی کیفیت ہوتی ہے درد کی کیفیت ہوتی ہے اور پخانہ جب آتا ہے تو اس میں آؤں اور مک کے ساتھ آیا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ خون بھی آیا کرتا ہے اور پشاب پخانہ کرنے میں پخانہ کرنے میں درد جوتا ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اگرچہ میدہ کی گشاب خاتی متورم اور سوزش ہو جائے تو میدہ میں بھی اسی طرح درد ہوا کرتا ہے مروڑ اٹھتے ہیں اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور مروڑ کے ساتھ ساتھ ٹھیر ٹھیر کر درد اٹھتا ہے جو جو درد کی ٹی تھیں جو ہیں دائیں کمر اور دائیں کندے تک پہنچ جاتی ہیں اور بعض اوقات گردو کے مقام پر بھی درد محسوس ہوتا ہے پشاب جو ہوتا ہے یہ اکثر زرد اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے یعنی گہرہ زرد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی پشاب جو ہے سرخ زرد اور سفید ہوتا ہے تو اکثر بیشتر پشاب جو ہے وہ جلن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے علاوہ مرید کے چہرے پر جو ہے وہ سوزش اور ورم یعنی سوجا سوجا یعنی سوزش والا ہوتا ہے چہرہ اور چہرے کی رنگت جو ہے وہ زردی محل ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے اندریوں کا کینسر ہے یہ اس کی پہچان ہے زیادہ تر چونکہ عورتوں کو چالیس سال کے بعد یہ تکلیف ہوتی ہے عورتوں کا جو مزاج ہے چونکہ وہ گرم خوشک ہے تو مردوں کی لسبت عورتیں جو ہیں وہ اس میں زیادہ مقتراب ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو اکثر بیشتر قبض رہتی ہے اور وہ قبض کشا قبض کو ختم کرنے کے لیے دوائیں استعمال کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ان کو قبض کشا کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں وہ بہت تیز ترین دوائیں ہوتی ہیں اور حکماء یا ڈاکٹر حضرات قبض کی کشائی کے لیے یعنی قبض کو رفع دفع کرنے کے لیے بہت تیز قسم کی دوائیں دیتے ہیں جن کی وجہ سے اندریوں میں خراش اور ضخم آ جاتے ہیں اور اندریوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور درد ہونا شروع ہوتا ہے جن میں مصبر جمال گوٹا اور تمہ وغیرہ ایسی شدید قسم کی دوائیں جو ہیں وہ مریضہ کو یا اس قسم کے جتنے مریض ہیں ان کے لیے یہ نقصان دے چیزیں ہوتی ہیں چونکہ وہ سمیدار جو معالج ہوتا ہے وہ اس قسم کی دوائیں نہیں دیتا کہ وقتی طور پر فیدہ ہو اور اس کے بعد اس کو تکلیف یا اس کی مرض میں اضافہ ہو یا اس میں وہ عورتیں آ جاتی ہیں جو بدکماش عورتیں ہوتی ہیں یا وہ عورتیں جو حمل بار بار گراتی ہیں یا شکین مزاج عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی اکثر بیشتر یہ جو ہے کینسر آنٹلیوں کا ہو جاتا ہے اس کا علاج بہت آسان ہے اور اس کا جو ہے دارومدار دوا کا طب میں یا جدید ریسرچ میں بہت زیادہ آسان ہے خانے کے لیے یہ دار جو ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کو استعمال کیا جائے یہ مثال کے طور پر یہ گاجر مولی شلغم قدو توری ٹنڈے دالما بھنڈی توری اربی دودھ گھی لتری فرنی کسٹڈ سیویاں اور ٹھنڈے میٹھے مشروبات استعمال کیا جائیں اور تمام گرم چیزیں جو ہیں وہ پرہید ان سے پرہید کیا جائے تو ان کے لیے ایک ہمارا جو ہے بہترین نسخہ ہے جو کہ واقعی بہت زیادہ کامیاب ہے کینسر کے مریضوں کے لیے وہ یہ ہے رسک پور دار چکنا ایک ایک تولہ حلدی پندرہ تولہ کرمی شورہ پندرہ تولہ سکمونیا دو تولہ اور لابن الحشیش ایک تولہ پہلے دونوں دواؤں رسک پور اور دار چکنا کو بری کر لیں تو پیس کر پھر اس میں سکمونیاں ملائیں اور پھر اس میں لابن الحشیش جو ہے وہ مکس کر کے پھر دوسری دوائیں جو ہیں ان کو پیس کر باریک پورڈر کر کے ملا کے مکس کر کے ایک ایک گولی یا ایک ایک دو دو گولییں شدید آلتوں میں نخودی گولییں بنا لیں یا اس سے بھی ذرا چھوٹی گولییں بنا لیں تو اس سے جو ہے آنتریونک کینسر بڑی تیزی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور ڈاکٹروں سے بھی جان چھوٹ جائے گی جو کہ بہت زیادہ مہنگی علاج ہیں طبقہ یہ کمال طوفہ ہے کہ سستی دواؤں سے اچھا علاج اور جلدی علاج اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مریض جو ہے تڑ پتہ ہوا سب کا سانس لیتا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے ہمارے لیے ان جڑی بوٹیوں میں جو ہے کنسر والے علاج کا بہت آسان نسخہ اور آسان ترکیب بتائی وَمَا عَلَيْهِمْ اِلَّا لُبَلَابِ مَا عَلَیْهِمْ Aus میں